اوریا صاحب یہ ہے کیا حکومات پی ایم ڈی سی کو ختم کرنا چاہتی ہے صدر پاکستان نے اس پر آرڈنیس جاری کر دیا اکٹوبر میں پی ایم سی سے اس کو چرائے جاتا رہا پھر وہ اس کو نل ان وائڈ کر دیا گیا آرڈر کو اس کے بعد اب پینتالیس جن سے تو بلکل یہ ادارہ موجود نہیں ہے ڈاکٹرز انتظار کر رہے ہیں ان کے ریجسٹریشن ہو یہ کیا لڑائی ہے کیا جھگڑا ہے اوریا صاحب دیکھیں یہ پاکستان میڈیکل اینڈینٹرل کانسل جو ہے یہ بڑے عرصے سے ایک ایسی باڈی چلی آ رہی ہے کہ جس باڈی کے تحت پاکستان کی ساری میڈیکل ایڈکیشن گورن ہوتی رہی ہے اور یہ کوئی کوئی اس طرح کے نہ بیروکریٹس کی آرگنزیشن ہے نہ کسی اور چیز کی بیسیکلی ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو وہاں آکے ریپرزنٹ ہوتے ہیں مجھے یاد ہے جب میں جانٹ سٹیکٹری تھا تو ایک آشمی صاحب ہوتے تھے اور پھر آشمی صاحب جتے اس وقت میڈیکل کالج کھلنے کا بڑی صورتحال بنی بھی تھی اور ہم لائسنس نہیں دے رہے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے خلاف بقیادہ ایک قراردار پیش ہوئی تھی اسمبلی کے اندر کہ ہمارا استحقاق مجلوع ہوتا ہے کہ ہمارے ایڈیکل کالج نہیں کھلنے دیے جا رہے حالانکہ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ ہم نے پوری زندگی اس پیسیل میں لگائی ہے ہم اس کو کورن کرنا چاہتے ہیں اور اس کو صحیح طرح رکھنا چاہتے ہیں مسئلہ پتے کیا ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کا پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اندر انٹرنیشنل ایکسپرٹس بڑے اکٹھے ہو گئے ہیں اور جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے پاکستان کی زمین کی صرف ہوا اس وقت دیکھی تھی جب وہ لیول ہے لیول ہے انہوں نے پڑھتے تھے اور اس کے بعد وہ انگلینڈ چلے گئے تھے اور انگلینڈ جا کے انہوں نے وہاں جا کے اپنا ایک سسٹم دیکھا اس کے ساتھ سے انہوں نے کہا اس طرح کا ایمپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے بلکہ جبکہ ہوتا یہ تھا کہ پاکستان میڈیکل اور ڈینٹل کانسل میں یہاں کے وہ لوگ تھے وہ بچارہ بندہ جس نے یہاں سے پڑھائی کی تھی پھر ایفر سی ایس کی تھی ایفر سی ایس کے بعد وہ آگے پہنچا تھا ایک پڑھا تھا اس کو اس کے اندر ریپیزنٹ کرتا تھا اور وہ بہترہ ریپیزنٹیٹیو باڈی تھی جیسے انگلینڈ کانسل ہے جیسے باقی کانسل ہیں وہ بڑا کام چل رہا تھا آپ سوچ نہیں سکتے کہ پاکستان کی جو ایفر سی ایس کی ڈگری ہے اس کو لوگ ایکویٹ کرتے تھے ایفر سی ایس کی ڈگری کے ساتھ یہ لیول تھا لیکن وہ ایکسپیرمنٹیشن ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں جس کو چاہیں جو مرضی ایکسپیرمنٹیشن کر لیں اصل مسئلہ یہ ہوا ہے صرف یہ بات نہیں ہے چائنا سے لڑکے جو ہیں وہ ڈگری کر کے لے کے آئے ہیں اس کو ایکیویٹ سیڈیفکیٹ کس نے دینا ہے پی ایم ڈی سی نے دینا ہے ٹھیک اب اسٹرن جورپ سے آکے بیٹھیں اس کو کس نے دینا ہے مجھے کل ایک بچے کا فون آیا اس نے کہا آپ اس وقت کرتے رہے ہیں کہ آپ نے پوسٹے انونس کر دی ہیں اس کے انتظار میں ہے ڈیس فنکشنل ہم کر دیتے ہیں اور ہائی کورٹ نے کیوں فیصلہ کیا ہے ہائی کورٹ نے اس لئے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے پاس لاو میں پرویئر نہیں ہے آپ کے پاس ایک شاندار قسم کا آدمی آ جاتا ہے پانچ جات سلائڈیں دکھاتا ہے پریزنٹیشن کرتا ہے وہ دیکھے امریکہ کی لئے میڈکل ایڈکیشن کیسی ہے فلانے کی کیسی ہے فلانے کی کیسی ہے اس طرح ہم باڈی بنا دے اور وہ ہم بات ایمپلیمنٹ کرتے ہیں گراؤنڈ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا دوریا صاحب درائپر تو روشن ڈیلشن ڈالیے گا دوہزار گیارہ سے آج تک اس کیوں نہیں بن سکے اور جس انداز میں اس ادارے کو تب سے لے کر چلائے جا رہا ہے یہ تین مہینے کی اڈھاؤگزم یہ کیا مسئلہ ہے صاحب یہ کیسے حل ہوگا دیکھیں نائنٹین سیونٹی سکس میں ایکچولی پاکستان کے اندر جو ڈرنگ ایکٹ آیا تھا اور اس کے باتتے دار بات آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شیخ رشید صاحب منسٹر ہوتے تھے زرفکارلی بھٹو کے انہوں نے ایک جنیرک سکیم لے کے آئے تھے اور وہ جنیرک سکیم کا بیسک مقصد یہ تھا کہ جو فارمسویٹیکل کمپنیز ہیں جو بہت زیادہ جو منافع خوری کرتے ہیں فرکزمپل آپ نے کلورو فینکل ہے وہ فائزر والا جو ہے وہ اس کے وہ لے گا پانچ سو رپیا اور ایک عام دوسرا جو ہے آلفا والے کا وہ جو ہے پچاس رپے کا ہو جائے کہ یہ فرق کیا ہے تو جبکہ سالٹ بھی ایک ہے پرپریشن بھی ایک ہے اور پھر اگر آپ یہی کرتے ہیں تو کوالٹی کنٹرول کس لیے بیٹھا ہوا ہے وہ چلتا رہا بڑی دیر تک آہستہ آہستہ جیسے بھی تھا اس نے فارمسویٹیکل انڈسٹری بھی چلتی لی جو انہوں نے اتنا بڑا سیٹ اپ بنایا اس زمانے میں سانیہ نشتر جو تھی ہماری کنسلٹنٹ ہوتی تھی اور سانیہ نشتر صاحبہ نے اس کے اندر ایک پالیسی بنائی کہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہونے چاہیے وہ پالیسی جو ہے ہماری فائلوں میں کئی پڑی نہیں لیکن معاملہ چلتا رہا آپ کو یاد ہوگا اسی زمانے میں ایفیڈرین آیا وہ معاملہ آیا پولیٹسائز کیا گیا اور اس کے بعد یہ پھر جب خانسہ بھائی تو دائبات سانیہ نشتر جو ہے جیسے وقت تو اس میں آئی ہیں تو اس ڈریپ کی صورتحال جو تھی پوجھ بنی ہوئی یہ تحفہ ہے بیسیکلی ایٹینٹھ امینڈمنٹ کا اور ایٹینٹھ امینڈمنٹ میں جو ہیلتھ کے وہ سیٹ اپ جب بلکل تباہ ہوا اور وہ محقہ بلکل ختم ہو گیا اور اس کا کوئی وجود نہ رہا تو کچھ نہ کچھ تو اپنے پاس رکھ لیں اوپر تو انہوں نے یہ ڈریپ اپنے پاس رکھ لیا اب فوجز افر موج ہے جہاں پر اس دیکھیں ڈیریکٹر فارماسیٹیکل ایویشن ریگولیشن ڈیریکٹر کوالیٹی انشورنس ڈیریکٹر لیسنس ڈیریکٹر میڈیکل ڈیوائسز ڈیریکٹر کنٹرول ڈرگز ڈیریکٹر فارمیسی سرمسز ڈیریکٹر ہیلتھ ان فلافلا ڈیریکٹر کاسٹنگ ان پرائسنگ یہ اتنا کچھ جو ہے مطلب دنیا میں کسی بھی اس طرح کی باڈی میں چار پانچ سے زیادہ ڈیریکٹر نہیں ہوتے ہیں تیرہ ڈیریکٹر ہیں اس کے اچھا اوپر دیکھیں اوپر جو ہے نا جو پولیسی بورڈ ہے اس میں ایک آدمی بھی آسانی ساری بیروکریسی کٹی ہوئی ہے منسٹری کا فلانے کا سیکٹری فلانے کا سیکٹری فلانے کا سیکٹری یہ سیکٹری انہوں نے اپنی ایک منوپلی سے برا کے رکھی ہوئی ہے اور فارمسوٹیکل انڈسٹری میں سچی بات بتاؤں آپ کی تباہ ہو چکی ہے اس معاملات کے اندر کوئی جس کو جو جی چاہتا ہے جیسا بس کلتا ہے وہ کرتا رہتا ہے دنیا پوری میں جو فارمسوٹیکل کمپنیز چلتی ہیں وہ ریسرچ چلتی ہیں اب یہ کہہ رہتے ہیں کہ ہمیں باہر سے چیزیں منگوانے دیں ان کو ہمارا راو میٹریل سب سے بڑی بات جائے کہ آپ انویویٹیو ریسرچ کرتے ہیں اس وقت کیسز آیا تھا آپ نے سانٹائزر آپ کے لوکل ریسرچ کرواتے کہ کونسی ایسی چیزہ جو پاکستان میں جس سے ہاتھ دھوئے جائیں تو وہ سانٹائزر کا نیول بزر ہو سکتا ہے اس کو آپ مارکٹ میں لے کے آ جاتے تو اب بسنا سارا یہ ہے کہ آپ نے ایک دواز جو ہے ایک کمپنی نے کہیں بنائی آئی ایسو 2001 کی بجائے 2002 پہ لے لیا لائسنس اور وہ کھٹا کھٹ کھڑا کھٹ پیکچر کرنا شروع کر دیئے پاکستان میں اس سے تباہکن کام ہی نہیں ہوا جو اس وقت ڈرگ ریگولیٹر تھارٹیز ہے اور لوگوں کی جانے میں آپ کو بتاؤں میرے پاس کیسز آتے تھے ڈاکٹرز نے لوگوں کو انٹی بارٹک کی نئی ایک چیز دی ہوتی تھی اور لوگوں کا پلاسٹک نیمیاں ہو جاتا تھا وہ کینسر سے مر جاتے تھے اور کوئی کنٹرول نہیں ہے اچھا کوالیٹی کنٹرول کا تو تصوری کو سوپوں کے پاس کہیں جا کے چلا جاتا ہے وہ ڈرگ انسپیکٹر کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے عجیب اغریب پرفین ہے لوگ جو ہیں غلط دوائیوں سے مر رہے ہیں رنہ دوائیوں کی آن اویلیبیلیٹی سے مر رہے ہیں کمال کی بات ہے اور آپ ابھی تک اس ٹکر میں ایک رولز نہیں بنا سکیں مجھے ذرا کنکلوڈ کر رہا ہے میں اوریا صاحب اور شاہ صاحب میں چاہ رہا تھا کہ جو بنیادی ہمارا معاملہ تھا ڈراب کا اور پی ایم ڈی سی کا اس پر ذرا بات ہو جائے ذرا یہ جو میں نے ڈھوکیزم کی بات کی اوریا صاحب کہ ایک ادارے کو جب سے وجود میں آیا صرف دو تین سال چھوڑ کے اس کے بعد سے مسلسل اڈھوکیزم پر چلا جاتا رہا آپ تین تین اور ایک ایک مہینے کے یا تین تین مہینے کے لیے کے بعد ایک ایک مہینے کا یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اب اس پرابلم سے نمٹنے کے لیے حکومت کو آپ کے خیال میں مشکلات کیا درپیش ہوں گی یعنی مستقل طور پر اپوائنٹمنٹ کرنا کیوں ممکن نہیں ہے حکومت کے لیے کہ وہ ایڈھوکیزم کے بنیاد پر چل دی گیا یہ کتنا مشکل کام ہے اس پر عمل درامت کرنا دیکھیں عمران خان صاحب کی جو اگر پوری کی پوری گورنسٹ ہے اور گورنمنٹ کا اگرچہ کہ نیت بہت ٹھیک ہے ان کی اگر اس کا تجزیہ کیایا تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ہر شخص کو جو بہت ایکسپرٹ ہے اس کو سمجھتے ہیں یہ بہت لوکل قسم کا جاہل قسم کا آدمی ہے اور اس کے اردگرد جتنے بھی انٹرنیشنل قسم کی ان کا کلاوڈ جمع ہو چکا ہوا ہے اس کلاوڈ کو سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس بہت بڑی وزدم موجود ہے اور اس کی وزدم کو ہم لے کے چلیں گے تو یہ ملک آگے ترقی کر سکے گا یہی وجہ ہے کہ نہ یہ تیتر ہے نہ یہ بٹیر کچھ بھی نہیں بن پا رہا اور بیروکریسی اس کے اندر اپنا پلے کر رہی ہے ظاہر بات ہے جب کوئی تیہ نہیں ہوتا تو بیروکریسی پلے کرتی ہے ہم میں وہ ڈرائپ کی میں دیکھ رہا تھا پولیسی اس کے پر سارے بیروکریٹ چھائے ہوئے ہیں ظاہر بات ہے یہی ہوگا جب وہ کہیں گے یہ ہے یہاں کے ڈاکٹر کہیں گے یہی نہیں کچھ کرنا پہلی بات تو جہاں ہے اللہ کے واسطہ یہ جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس کی سسٹم ہے نا جن کو سوائل کا کچھ پتہ نہیں مسائل کا کچھ پتہ نہیں زمینی حقائط تک کچھ پتہ نہیں ان سے خدا کے لئے کچھ دیر کے لئے خدا حافظ کہہ کے پاکستان کے اندر بہترین اماندار اور کمپیٹن لوگوں کو لے آئیں یہ مسئلے حل ہو جائیں گے اور یہ سب یہ ڈیڑھ سال کا لک آفٹر چارج کونسا ہوتا ہے سر کہ یہ ڈیڑھ سال کے لک آفٹر چارج پر چل رہا ہے معاملہ کوئی نہیں غلط یہی غلط ہے یہ لک آفٹر چارج اس لئے ہوتا ہے کہ اس کو بیروکیسی اختیار نہیں دینا چاہتی اب تاکہ ڈریپ کے آپ چلے ہی نا وہاں آپ اوپر جنہاں پر منسٹر کی تصویر لگی ہوئی ہے پھر تنویر قریشی سیکٹری صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے پھر بھلا نہیں ان کا کیا تعلق ہے ڈریپ کے ساتھ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ آپ نے ایک پیروکیورا اس کو لٹکا کے رکھا ہوتا ہے لک آفٹر چارج تو موت ہے کسی چیز کے لئے یہ آپ اس بندے آپ کے اشارے پیجب چاہے آپ کو نکال دیں گے فارٹی نائن میں جب چین میں انقلاب آیا موزہ تمگ نے حکومت بنائی تو وہ صدر بھی پہلا ایک سال وہ خود صدر رہے ہیں بعد میں تو وہ خیر چیئرمین اور رابر ہو گئے تھے تو انہوں نے جو کیبنٹ بنائی سال کے بعد انہوں نے کیبنٹ ریشفل کی تو صرف تین لوگ جو تھے وہ رکھے اور باقی سارے کے سارے نکال دئیے حالانکہ وہ ان کے انقلابی دوست تھے اور انقلابی ساتھی تھے کام کیا تھا اور سب سے زیادہ جو امپورٹنس ملی وہ چوہن لائی کو ملی تو کسی نے پوچھا کہ چیئرمین آپ نے یہ کیا کیا ہے وہ تو آپ کے بڑے پرانے ساتھی تھے اس نے کہا کہ یہ سارے میں نے اس لیے رکھے تھے کہ یہ بڑے فارن کوالیفائیڈ تھے بڑے ایکسپرٹ تھے بڑے ان کے انقلابی سوچ تھی لیکن جب میں مجھے ایک سال کا تجربہ ہوا ہے جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو یہ کوئی مجھے برطانیہ کی بات سناتا تھا کوئی فرانس کی بات سناتا تھا کوئی امریکا کی بات سناتا تھا لوکل کسی کو علم نہیں تھا صرف چوہن لائی ایک شخص تھا جو کہتا تھا یہ نہیں یہ امریکانی چین ہے اور پھر وہ جو تھے وہ سارے کے سارے یہ کہتا تھے یہ تو لوگ جی قوم بری قوم ہے سست ہیں افیونی ہیں چرسی ہیں یہ کہتا تھا نہیں قوم بہت اچھی ہے اس کو لیڈرشپ اچھی نہیں ملی اور اس کو اگر ہم صحیح لیڈرشپ فرام کریں تو یہ سب کچھ کر سکتی ہے اس لیے میں نے اس شخص کو رکھا ہے خان صاحب کے اردگرد بھی افسوسناک بات یہ ہے کہ وہی لوگ جو اسلام اوریا صاحب کہہ رہے ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں جی یہاں میڈیا جو ہے بیکار میڈیا ہے یہاں ہیلتھ سسٹم ہے وہ بالکل فرسودہ ختم ہو چکا ہے یہاں ایڈوکیشن کچھ ہے نہیں فلان ہے فلان بھئی ہے اس میں خرابیاں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ نے ڈرائب کو تھوڑا سا زفر مرزا صاحب کی ذمہ داری لگائیں کہ جناب مجھے ایک ہفتے میں ریزلٹ چاہیے آپ بیٹھیں روزانہ کام کر رہے ہیں نا اب اب جو اس وقت ضرورت ہے ڈرائب کی ہو یا پی ایم ڈی سی کے وہ یہ ہے کہ کرونا کے حوالے سے ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں ایک ہفتے میں آپ ایک سٹرکچر بنا کے دیں جو مستقل بنیادیوں پر ہو پی ایم ڈی سی کے حوالے سے جو اصلاحات آپ نے کرنی ہیں وہ کریں آپ نے پی ایم سی بنائی ہوئے وہی چیزیں اس میں ڈالیں اور ایک ہفتے میں ہو سکتا ہے اب کرنی کی ضرورت یہ ہے بجائے اس کے کہ آپ یہ اڈھا قضم چلاتے رہے ہیں جتنا نقصان ہو رہا ہے ہوتا رہے اور کل کو آپ کہیں کہ دیکھیں جی میں تو بہت کوشش کر رہا تھا لیکن مجھے کرنے نہیں دیا گیا بہت شکریہ شاہد آئیس صاحب بہت شکریہ اور یا مقبول جان صاحب زائد بختابری اور صباح صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ